بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حسب وعدہ ہم اپنا یہ سیشن شروع کریں گے انشاءاللہ اور یہ پہلی سلائٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کے نوٹس میں لانے والی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کنفیجن ہوتا ہے کہ پیداور اور پیداوار میں کیا فرق ہے پیداور ہوتا ہے جو پروڈیوز کرنے والا ہوتا ہے یعنی کہ کاشکار آپ کہہ سکتے ہیں یا وہ ذات جو کوئی چیز پروڈیوز کر رہی ہو آ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پیداور کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ پروڈیوز کرنے والا ہے اور اور پیدا پیداور وہ ہوتی ہے جو پروڈیوز ہوتی ہے یعنی کہ وہ جنس ہوتی ہے جو چیز ہم پروڈیوز کرتے ہیں اس کو پیدا آہ وار کہتے ہیں اور جو پروڈیوز کرتا ہے اس کو پیداور کہتے ہیں تو یہ پیداور جو کمپنی ہے یہ آہ پروڈیوز کرنے والی یعنی کہ ہم نالج اور جو انفرمیشن کو نالج میں کنورٹ کرتے ہیں اور نالج کو پھر انفرمیشن سے نالج سے تب کنورٹ ہوتا ہے جب آپ ایک انفرمیشن کو فیلڈ کے اندر سالہ سال ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے اور اسی طریقے سے یہ کام جو ہے ہم نے سلسلہ دوہزار سات میں شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو ہم نے فارمرز کو دینا شروع کیا اس میں بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ خوطے کسان نے اپنا ادا کیا رشید دوگر صاحب کی رہنوائی میں خوطے کسان نے یہ اپنا کام شروع کیا اور بہت سارے جو ہم نے گیترنگز کی اور ورکشاپز کی اس کے اوپر اس کو خوطے کسان نے اپنا اوڈنائز کیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہی ایفیشنٹلی گروپس چلائے جن میں بہت سارے لوگوں کو ایڈیوکویٹ ہم نے کیا اور اس نظام کاشتکاری کے مطلق ان کو واقفیت دی تو اس جو سائنس ہے جو ایکو سسٹم سائنس ہے یعنی کہ پودے کس طریقے سے قدرتی طور پر گروہ کرتے ہیں اس سسٹم کو یا سائنس کو ایکو سسٹم سائنس کہتے ہیں اور اس کا نام جو رکھا گیا ہے انٹر دیشنلی وہ پیرہ ملجل کے اس کا نام پائیدار قدرتی نظام کاشکاری رکھا اور اس کا مخفف مخفف جو تھا وہ پکنک رکھا گیا اب پکنک جو ہے یہ لفظ عام بنتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس سے بہت سارے فارمرز جو ہیں وہ اپنی آہ زندگیاں کو بہتر کریں گے تو میں آہ اس میں دوبارہ میں خود قصان اور خاص طور پر آہ اپنا رشید بٹی صاحب آہ رشید ڈوگر صاحب اور سلطان بٹی صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے آہ رشید بٹ آہ آہ بٹی صاحب نے تو اپنا پہلے کاشت کا تھے جنہوں نے یہ سسٹم شروع کیا کوئی چار پانچ سال پہلے اور اس کے بعد پھر اس کو پک اپ کیا آہ ڈوگر صاحب نے اور آہ اس کو پھر آگے لے کے چلے اور باقی ان کے ساتھ جو باقی ایڈنس ہیں ان کا بھی بہت مشکور ہوں خود قصان اور پیداور جو ہیں آہ یہ آہ ایک ہی تنظیم کے دو حصے ہیں آہ پیداور جو ہے وہ development کا کام کرتی ہے اور خود قصان اس آہ knowledge کو جو ہم produce کرتے ہیں اس کو پھیلانے کا کام کرتی ہے سو آہ اس میں کوئی اگر کسی کو confusion ہے تو وہ دور ہو جانا چاہیے آہ یہ ایک ہی آہ جو آہ group ہے اور ایک ہی آہ چیز کے دو نام ہیں ایک کی responsibility knowledge کو gather کرنا اس کو test کرنا ہے اور دوسرے کی اس کو پھیلانا ہے بہت شکریہ بدل دوسرے کی جاہیے got wander گفترگیا آہ جو آہ بہت شکریہ